ملتا نہیں اس قدرت کو پہچانو ایسے ہی ٹھپا لگا رہے ہو پہچانو یہ کیوں ہوئے اس رب کی اتنی شان بھئیس دو سگے بھائیوں کا نہیں وہ نہیں ملتا ایک باپ کی اولاد کا نہیں ملتا چھے عرب سے زیادہ آبادی ارے کے انگوٹے کا نجان دوسرے سے ملتا نہیں اس رب کو پہچانو سائنس پڑی ہے اللہ کو پہچانا ہے دین کو سمجھا ہے تو اچھی ہے ورنہ بیکار سادی بشو لاہ دل از نقش غیر حق سادی دل کی تختی کو صاف کر دل کی تختی کو آواز آئے کہلوار آؤں سمجھو بھی نا دل کی تختی کو سفائی ہونی چاہیے گند میں آپ جا کے رہنا پسند کرو گے تو جہاں سفائی نہیں ہوگی وہاں اللہ کا نور کیسے آئے گا جلوے کیسے آئیں گے وہاں عشق رسول کیسے آئے گا سفائی ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے سفائی ہونی چاہیے اور دنیا سے بھی تعلق نہیں توڑتے اور رب سے بھی رکھنا چاہتے ہیں یہ کیا بات ہے دنیا کو برتو تعلق اللہ سے رکھو اللہ والوں سے رکھو علم کے راہ باہقنا نمائد جہالت وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں وہ جہالت ہے کیا ہے اونچی اب بتاؤ آپ نے کیا کیا پڑھا ہے اب لگاؤ حساب اس ربائی کو پڑھنے کے بعد کہ ہم نے کیسے وقت گزارا ہے کیا عمر ضائع کی ہے یا اللہ کو یاد رکھا ہے اور اگر ایسے عمر گزاری ہے ہاتھ کام میں رہا دل اللہ کی یاد میں رہا یہی تو زندگی ہے نبی کی محبت میں جیتے رہے ان کی ناتیں سنتے رہے درود و سلام پڑھتے رہے ان کے موجزات پڑھتے رہے ان کی شان سنتے رہے یہی تو علم ہے اس دل میں کسی غیر کو آنے نہیں دیا اللہ والوں کے سوا جس کا اللہ سے تعلق ہے اس کا دل سے تعلق ہے ورنہ نہیں یہ ہے اصل چیز اور علم کس کو کہتے ہیں علم وہ جو حق کی راہ دکھائے جو بے عدبی سکھائے کیا وہ علم ہے ہاں گستاخی سکھائے کیا وہ علم ہے نہیں علم کیا ہے جو نبی کے شہر کا عدب سکھائے جو نبی کی نسبتوں کا اعترام سکھائے وہ علم ہے وہ ورنہ شیطان بھی اپنے آپ کو استاد کہتا تھا پرشتوں کا استاد سمجھتا تھا بڑا عالم سمجھتا تھا کوئی فائدہ اونچھی پوچھ رہا ہوں غور کریں دیان دیں تو ہمیں کن باتوں میں وقت گزارنا چاہیے وہ آپ کو بتایا میں نے آپ نے اس کو سنا آئیے خلاصہ کروں پھر میں نے ایک بات کرنی ہے آپ سے آیتیں پڑھی جاتی ہیں حق سنایا جاتا ہے مگر اکڑتے ہو نہیں اب کوئی کہے کہ جی میں تو تبلیغ کرتا ہوں جی میں تو یوں کرتا ہوں اور رات کو بیٹھا ہے یا جہاں درس دے رہا وہاں بکواس کر رہا ہے تو بولو اس کا کوئی فائدہ ہے اونچی سارا دن وہ کہے کہ جی نہیں میں تو بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں جی میں آسپٹل میں ہوں میں فلانی جگہ ہوں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں میں اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہوں میں فلان کی خدمت کرتا ہوں اور عقیدہ صحیح نہیں ہے باتیں صحیح نہیں کر رہا کوئی فائدہ ہے اونچی پہچانے یاد کریں جن بڑوں کے زور پہ کر رہا ہے یہ بڑے پہلے پکڑے جائیں گے پھر چیخو چلاؤ گے اس دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا میرے دوستوں اور بزرگوں ان کو غور کرنا چاہیے ابھی یہ بیان جاری ہے میں نے آپ کے سامنے کیا کہا اللہ کے پاس لوہ محفوظ بھی ہے اور ہمارے عمال نامیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا برا لکھا جا رہا ہے اللہ جاننے کے لیے نہیں لکھ رہا بلکہ ہمارے لیے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے بغیر گناہ کے کسی کو سزا نہیں دی جائے گی اور گناہ کی یہ نہیں ہوگا کہ گناہ کیا اور چھوٹا اور لکھ دیا جائے بڑا ایسی بات نہیں کسی کی نیکیوں کا قبول نہ ہونا خود اس کی اپنی کوتہ ہی کی وجہ سے ہوگا کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے اور وہ قبول نہیں ہو رہی اس میں اسی کی کوئی گربڑ ہوگی اللہ کے آن سے کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا انسان اپنے کی یہ کا خود ذمہ دار ہوگا میرے دوستو اور بزرگو وہ لوگ جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ بچے ہوں کمسن بچے یا ویسے جنہوں نے گناہ نہیں کیا لیکن وہ مومن نہیں ہیں تو ان کے لیے وہ فترت کا حکم ہوگا کہ انہوں نے شرک نہ کیا ہو ان کی بخشش ہو جائے گی میرے دوستو دنیا میں تھوڑا سا سردرد زیادہ ہو جائے برداشت نہ ہو سر پڑتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی بس یہ تو میرے لیے موت ہے ہمیں اس میں زندگی کے مزے تو آخرت کے عذاب کو سوچیں وہ کتنا ہوگا تو ڈرنا چاہیے تو سرداروں کو امیروں کو وڈیروں کو لیڈروں کو جو بڑے دعوے کرتے ہیں دوسروں کو غلط سکاتے ہیں پہلے ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا تو جو ان کی خوش آمد کر کے ان کو خوش کرنے میں لگے وہ دیکھیں گے کہ جب ہمارے بڑوں کا یہ عالم آرہ کیا ہوگا ان کو سمجھ آنی چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں مومنوں کی امداد ہوگی بیمانوں کی کوئی امداد اونچی تو کن سے تعلق جوڑنا چاہیے ایمان والوں سے یا بیمانوں سے اونچی کس سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے میں نے ابھی تک جو بات کی تفسیر کے مطابق کی اتفاق ہے یہ تفسیر کی برکت قرآن کا اجاز آپ کے موجودہ آلات کے مطابق لگتا ہے جیسے آج ہی آیت اتری ہو یہ قرآن کا اجاز ہے